بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین موسم میں اچانک اور بڑی تبدیلیوں کی اپ ڈیٹ اور بارشوں کے حوالے سے بڑی ریپورٹ کے ساتھ حاضر ہوں آج پندرہ ستمبر اور آنے والے مزید آٹھ سے دس روز کے دوران ملک کے مختلف بالائی شمال مشرقی وستی اور سندھ کے مختلف زیرین اور ساحلی علاقوں میں بارشوں کے حوالے سے بڑی اپ ڈیٹ کے ساتھ حاضر ہوں موسم کی اپ ڈیٹ سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر دیں تازہ ترین ریپورٹ کے مطابق بارشوں کا موجودہ سسٹم کافی حد تک کمزور ہو چکا تاہم آج بھی شمال مشرقی و بالائی پنجاب، خطہ پٹوہار، بالائی اور وستی خبر پختون کا کشمیر، گلگت بلتستان اور سندھ کے چند جنوب مشرقی علاقوں اور سائلی علاقوں پر گرہ چمک کے ساتھ بارش متوقع ہے تفصیلات کے مطابق پنجاب کے بیشتر علاقوں میں موسم، گرم اور مرتوب رہنے کے علاوہ خطہ پٹوہار، گجرامالہ، سیالکوٹ، لاہور، مری، ڈیولپنی، اسلام آباد اور ملہیکہ علاقوں میں کہیں کہیں بارش جبکہ وستی اور جنوبی پنجاب، بلتستان کے بیشتر علاقوں سندھ کے بارائی وستی علاقوں میں موسم، گرم اور مرتوب رہنے کا امکان ہے تاہم ویورز نوٹ فرمالیں کہ خیبر پختونخواہ کے بیشتر علاقوں میں مطلع عبر آلود رہنے کے علاوہ مانسہرہ، بٹاباد، کوستان، سبات، دیر، چترال، قرم اور ملہیکہ علاقوں میں کہیں کہیں بارش کا امکان کراچی سمیت، تھٹھا، بدین، ہیدر آباد، مٹھی، اسلام کورٹ اور ملہیکہ علاقوں میں بھی مطلع عبر آلود رہنے کا امکان ہے ویدلہ ورز کل سے 20 ستمبر کے دوران ملک کے بالائی وستی اور بعض جنوبی علاقوں میں بھی گرہ چمک کے ساتھ بارشوں کا نیا سلسلہ سرانداز ہوگا جس کی وجہ سے پنجاب، خیبر پختونخواہ کے بیشتر علاقوں، کشمیر، گلگت بلتستان اور بہت سے بارائی اور وستی علاقوں میں بھی گرہ چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے حاضر ہوں گے نئے ریپورٹ کے ساتھ اللہ حافظ